دوہزار سے تو یہ بہت ہی پروفٹیبل بزنس ہے الحمدللہ اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو بھی ینگ جنریشن ہے وہ اسے چھوٹے سٹارٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت پروفٹیبل بزنس ہے اور ہماری قوم کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف آئے ہمارے دوجوان دوست فارق بیٹھنے سے بہتر ہے یہ کام کریں اب چھوٹے سے پانچ سو دو سو ایک سو سے سٹارٹ لے سکتے ہیں حویلی سے لے سکتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کے لیے فارم ہی ضروری نہیں ہے اب اپنی حویلی میں چھوٹے سے کمرے میں اس سے جو ہیں وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں الحمدللہ اچھا سر اپنا مقتصر انتارف کرائیے گا جی میرا نام انصر علی ہے اور پیش کے لحاظ سے میں شعبہ وقالت سے منسلک ہوں اور ادھر ہی میں اپنے سٹی میں پریکٹس کر رہا ہوں ماشاءاللہ اچھا سر بتائیے گا آپ وقالت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ پولٹری فارمنگ کا کام کم سے سٹارٹ کیا جی مجھے تقریباً تین چار ماہ ہو گئے تھے عرصہ دراز سے ذہن بنایا ہو گیا تھا اس فیلڈ میں آنے کا کیونکہ یہ ایک پارٹ ٹائم بزنس بھی ہے اور پرافٹیبل بھی ہے تو تین چار سال تین چار ماہ جو پہلے شروع کیا میں نے یہ کھڑا کیا فارم اور ڈیڑھ ماہ ہو گئے میں نے یہاں جو چکس کا جو ہے وہ ڈالے ہو گئے ہیں ادھر اچھا سر بتائیے گا سر سے پہلے کہ تو ہم آپ کا شیڈ دیکھ رہے ہیں آپ نے کھٹوں میں شیڈ رکھا ہوا ہے گاؤں سے کافی دور تو اسے بنانے کی دور بنانے کی خاص وجہ سر اسے دور بنانے کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوادار ایریا میں آ جاتا ہے دوسرا اسے کسی کو پریشانی بھی نہیں ہوتی جیسے ہماری عوام میں پایا جاتا ہے کہ بدبو وغیرہ ایسا ویسا کوئی ایشو نہیں ہوتا اور ہوادار موسم کی وجہ سے دور جو ہے سیپرٹ یہ اچھا رہتا ہے سر بتائیے گا کہ لوگ شیڈ بناتے ہیں اینٹوں کے ساتھ آپ نے بلاک کا شیڈ بنایا اس میں بھی کوئی ریزن تھی جی بلاک سے شیڈ بنانے کی وجہ یہ ہے ایک تو یہ ایکسپینسیز جو ہے کم آتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں اگر کچھا شیڈ بنایا ہو تو وہ بارش کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے پانی کا جو خطرہ ہوتا ہے تو بلاک جو ہے وہ سیم کو نیچے نہیں آنے دیتے یہ بھی ایک بینیفیٹا اور دوسرا یہ گرمی کے موسم میں تھنڈے رہتے ہیں زیادہ گرم نہیں ہوتے ہیں دوب کی وجہ سے یعنی کہ اس کی موٹ ان کی مٹائی ہونے کے وجہ سے یہ ہیڈ کو بھی نہیں جی بلکل یہی ہے اچھا سر بتائیے گا کہ شیڈ کی چھات ہم دیکھ رہے ہیں کچھی ڈالی ہی ہے تو یہ آپ پکی بھی ڈال سکتے تھے سر اس میں یہ ہے کہ کچھی اس لیے ڈالی ہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک ٹیمپریچر میٹر لگا ہوا ہے یہ ٹیمپریچر ان کو ان کا مینیج رکھنا پڑتا ہے چوزوں کا انہیں زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نہیں دینا ہوتا وہ مینیج کرنے کے لیے گرمیوں میں جو ہے یہ چھت کا ایسا ہے کہ دوب کی وجہ سے پکی چھت جو ہے وہ گرم ہوتی ہے ہیٹ کنٹرول کرنا مناسب نہیں ہوتا ہوتا ہے اس لیے کچھی شاہ ڈالی ہی ہے اچھا سر بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چوزے ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو اور ہیلڈی ہیں تو آپ نے کتنے دن کا چوزہ جو ہے وہ لے کے آئے تھے جی میں ایک دن کا لے کے آیا تھا تو اللہ کا شکر ہے بس اللہ تعالی نے برکت ڈالی ہے اور چوزے جو ہیں وہ ہیلڈی ہیں اور اچھی گروتھ کر رہے ہیں سر ایک دن کا چوزہ کہاں سے لے کے آئے تھے اور یہ کتنے کا ملے آپ کو سر یہ مجھے تقریباً تئیس چوبیس روپے میں پڑا ہے تو میں ڈسکا سے ایک ہیچڑی ہے وہاں سے لے کے آیا تھا اچھا سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس چوزے ہیں ماشاء اللہ بڑے ایکٹیو ہیں آپ بتائیے گا کہ موٹیلٹی کی کیا ریشو رہی ہے آپ کے چکس جہیں وہ موٹیلٹی کی کیا ریشو تھی جی الحمدللہ بہترین گروتھ کر رہے ہیں فیڈ اچھی ڈار رہے ہیں ٹائم سے ڈار رہے ہیں پانی چینج کر رہے ہیں وہ ویکسین وغیرہ ٹائم سے کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ اچھی گروتھ ہو رہی ہے چوزوں کی بس یہ یہ اچھا سر ماشاء اللہ پیشے سے آپ بکیلہ آپ نے حساب کتاب تو شیڈ کا سارا رکھا ہوگا بتائیے گا کہ اس کی لمبائی چڑھائی کتنی ہے اور آپ کا اس کے اوپر توٹل خرچہ کتنا آگیا تھا شیڈ جی سر یہ میں نے چوبیس بائی اٹھتیس کا بنایا ہوا شیڈ چھوٹا سا مینی فارم ہے تو اس کے اس کے اوپر تقریبا جو ایکسپینسز وہ ٹوٹلی ایکسپینسز جو ہیں وہ ڈیڑھ اڑائی تین لاکھ روپے جو ہیں وہ آئے ہیں اڑائی تین لاکھ روپے صرف شیڈ کے اوپر جی شیڈ کے اوپر سر جالی کے بارے میں بتائیے گا جالی کے مطلق بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں جالی جو ہے یہ کہاں سے لے کے آئے تھے یہ کون سی جالی ہر کتنے کی ملتی ہے سر یہ فٹ کے حساب سے میں نے ادھر اپنی سٹی سے لی تھی تو یہ فٹ کے حساب سے ملتی ہے اتنی ایکسپینسز نہیں ہوتی ہے ہارڈ بھی ہوتی ہے تو بہت اچھی ہے اس کی میں نے ادھر جب پہلے مجھے بھی تھا اس کے اوپر تحفظات تھے لیکن جب سے لگائی ہے اللہ کا شکر ہے جالی بہت اچھی جا رہی ہے سر بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شیڈ کے آگے کافی ساری فری رینج جگہ پڑی ہوئی ہے تو کیا فیچر میں آپ ان کو فری رینج کرنے کا سوچیں گے جی جی بالکل سر میرا ذہن یہ ہی ہے کہ جتنا فارم یہ بنا ہویا ایک دوسری سائیڈ پہ بھی فارم جو ہے وہ ڈبل کیا جائے اور جو ہے یہ بزنس کو انکریز کیا جائے اسی لیے میں نے وہ جگہ ابھی کورڈ نہیں کی ابھی انشاءاللہ پلان یہ ہی ہے کہ اسے بھی فارم میں تبدیل کیا جائے اچھا بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں اپنے نیچے شیڈ کے نیچے یہ مٹی ہے بڑے چوزیں جو ہے اس میں خوش ہیں تو کیا شیڈ کا جو فارش ہے وہ اسی طرح ہونا چاہیی ہے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے شیڈ کا ہوتا ہی کچھا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی کچھے ہی رکھا تھا مٹی میں جو ہے وہ چوزیں اچھے اچھے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ تیمپریچر بھی کنٹرول رہتا ہے گرم نہیں ہوتی مٹی اتنی زیادہ تو کھیلتے کوٹے رہتے ہیں گروت اچھی لیتے ہیں سر بتائیے گا کیا پلان آپ کا چوزوں کو بڑھا کریں گے ایکز کے لیے استعمال کریں گے یا پھر آپ ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں میڈ پرپس کے لیے یا کیا آپ کے پلان کیا لے کے اسے چلے گے سر ابھی تو ہم جو ہے نے اسے سیل کریں گے انڈیا تک لے کے نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی سی کم ہے جب دوسرا ساتھ فارم شروع کیا وہ جاتا ہے مکمل تو ایک سائیڈ پر چوزہ تیار کریں گے اور دوسری سائیڈ پر جو ہے ہم اسے ایکز کے طور پر استعمال کریں گے یعنی کہ آپ دو خلاف فیچر میں ڈالیں گے ایک جو ہے وہ اسے تیار کر کے سیل کریں گے اور دوسرا سے ایجز لیں گے جی بلکل ایک میں جو ہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا جب بڑے کر لیں ہم ایکز کے اوپر لے جائیں اور دوبارہ چھوٹےوں کو جو ہے آگے گروتھ کے لیے وہ پوسیبل نہیں رہتا اس لیے جو ہے نا یہ ابھی سیل کرنے کے پلانے سر بتائیے گا چوزے سے پہلے دن سے لے کے آج تک کتنا آپ نے خرچہ کر دیا ہے جی یہ میں نے تقریباً ایک تیس کے اراؤنڈ بونڈ جو ہے میں نے وہ خرچہ کیا اس کے اوپر ایک لاکھ تیس ہزار جی بلکل ایسے کتنے چوزوں پہ سر دو ہزار پہ دو ہزار پہ اچھا بتائیے گا اس میں فیڈ ہی ایڈ یا چوزے کا چوزے کا ریٹ بھی آپ نے اس میں ایڈ کی ہے جی ریٹ ایڈ کر کے فیڈ اور تمام ایکسپینسز ڈال کے اس کے ویکسین کے ایکسپینسز بھی ڈال کے اور جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ایون کے جو میں نے ملازم رکھا اس کی سیلری بھی ڈال کے اتنا ہو گئے اچھا اتنی شیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی دیکھبال کرنے کے لیے ایک ملازم کافی ہے جی جی ایک ملازم آسانی سے اسے جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ تین چار دن اس کی پریشانی ہوتی ہے جو جو فرسٹ چوٹا سا بچہ لے کے آتے ہیں اس کے بعد جو ہے اسے پانی ڈالنا اور فیڈ ڈالنا اتنا مشکل کام نہیں ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے بندہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے اس کا ذرا مینٹیں رکھنے پڑتا ہے وہ صفائی کے لیے بندے کی ضرورت ہوتی ہے جسٹ اور کوئی سر لاز پہ آپ سے پوچھوں گا کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اس کام کو کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کیسا کام ہے اسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی یہ بہت اچھا کام ہے پروفٹیبل کام ہے اس کو جو ہے وہ گروتھ دینی چاہیے ہماری سوسائٹی میں بھی اور مہنگائی کے دور میں جو ہے یہ بہت ہی اچھا کام ہے میری نظر میں جو ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ہے اچھی خاصی جو ہے انکم بھی ہوتی ہے بندے کو اور اتنا زیادہ برڈن بھی نہیں ہوتا اس کام کا تو آسانی سے بندہ عام ایک 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 کیجوالی طور پر بندہ جو ہے نا وہ اسے رن کر سکتا ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ ٹھینکس اللہ